نمشکار آدھا میں ہوں وصیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ مینپوری جلے کے قصبہ کرحل کے مندیش شری دگمبر نیمینات میں چل رہے تین دیو سی نوراتری مہودسو کے دوسرے دین کون جائے گا پارس کے دوار کارکرم کا دھوم دھام کے ساتھ منچن ہوا بیاپار منڈل جلا دھاکشی چیئرمن سنجیو یادو نے ماتا پدماواتی کے چتر کے سموکش دیپ پروجلن وہ بوجہ ارچنا کے بعد پھٹا کاٹ کر اس آیوجن کا شبارم کیا اور اپنے سمبودن میں کہا کہ سمست جین سمودائے میرے جیون کی کرم بھومی ہے میں نے سدیو سبھی ورگوں کا مان سممان کیا ہے چاہے وہ پترکار ہوں چاہے وہ جین سماج ہوں یا نگر کا کوئی بھی کسی بھی سماج کا وقتی ہو وہیں وششت عدی تھی ادھاکش گورو دوبے نے اپنے سمودان میں کھلے منچ سے کہا کہ چیئرمن سنجیو یادو کے اوپر کیچڑ اچھالنے تتھا تتھا کتھت لوگ پترکار نہیں واسطوی کروپ سے دلال ہیں ان کے ساتھ آچرڑ کے بارے میں مجھ سے کوئی زیادہ نہیں جانتا اسی لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھاں کر دیکھ لیں تین دیو سی نوراتر آجیجن سمیتی نے چیئرمن سنجیو یادو کو چاندی کا مکٹ پہنا کر اور شال اڑھا کر ان کو سمانت کیا ویسشت عدی تھی گورو دوبے کو بھی فول مالائیں پہنا کر پرتیق چن بھیٹ کیا گیا اس دوران نگر کے پترکار گڑوں میں ڈاکٹر بادل حسن ڈاکٹر جہی رہیمی گوری شنکرتیواری رام کشور برما اشوک گپتہ اونیش مشرا پرشانت یادو آدھی کو کلم یوم ڈائری بھیٹ کر سمانت کیا گیا کون جائے گا پارس کے دوار کارکر میں بڑی سنکھیاں ممڑی محلاؤں یوں نو یکوں کی بھیڑ پوچھے کے پرشنوں کے سہی اتر ملنے پر کئی لوگوں کو تیرت یاترہ کرنے کا سو بھاگی ملا ہے کارکرم سنیوجک انسول رپاریا امی جین وکاس جین اجی جین مینک جین چنٹو جین آدھی آیوجن سمیتی کے سدہ سے پوری تنمیتہ سے کارکرم میں جھٹے نظر آئے اس میں آج بھوم پوجن اور سلانیاں سمارو ہے اور یہ کارہل میں ہی نہیں بلکہ پورے پردیس بھر میں اتنا بھبی آیوجن کہیں نہیں ہوا جتنا کارہل میں ہوگا ہے بھبی کیرت اسطح منایا جا رہا ہے جو اکی آون بھٹکا ہے آسپاس چھتر میں اتنا بڑا کوئی نہیں ہوا یہ جو آیوجن ہے اسی کے اپلکش میں اور اس میں ہماری آسپاس چھتر کے ڈلی کے بہت دور دور کے لوگ آئے اور انہوں نے سمارو میں بھاگ لیا اور آنے والی چھ مہینے میں اس یکیت اسطح بن کے تیار ہو جائے گا اس کا بھب آئیوجن ہوگا اور جس جو دیگنے یوگ ہوگا آسپاس چھتر میں اس میں اوریٹیریم بغیرہ اور تمام اس کی بھوک بنایا جائے گا پوزہ ارسنہ یہ کس پدر سے ہوئی ہے سر یہ بتائیں ہے لبیچو یہ تیرہ پنتی سدھ آمنہ آئے جو جین دگمبر جین آمنہ اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں